تیلنگانہ کے اندر اے ایم ایم اور کیسی آر کی پارٹی جو بی آر ایس جو پہلے ٹی آر ایس ہوا کرتی تھی ان دونوں کی دوستی ان دونوں کی فرنشپ جو ہے خوب چرچاؤں میں رہتی ہے اور سارے لوگ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ کو سمجھ مہاتی نہیں ہے اور حال ہی میں جو کیسی آر نے بیان دیا تھا کہ ہماری جو دوستی ہے ہماری جو فرنشپ ہے اے ایم ایم کے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہمیشہ آگے بھی جو ہے چلتی رہیں گی اب چونکہ تیلنگانہ ویدان سبح چنو ہوگا اسی سال دسمبر کے اندر نومر دسمبر کے اندر اور اسی کو لے کر کیسی آر نے جو ہے بی آر ایس پارٹی نے جو ہے ایک سو انیس میں سے ایک سو پندرے سیٹ کا جو امیدوار ہے وہ ڈیکلئر کر دیا ہے اور سامنے جو ہے اے ایم ایم کے بھی کچھ سیٹ ہے وہاں پر بھی جیسے کہ چندرائن گھوٹا جو ایک وردل ویسی جہاں سے چنو لڑتے ہیں وہاں سے بھی جو ہے کیسی آر نے ایک امیدوار ک بڑا کیا ہے وہ کون ہے اور کس طریقے سے ہے بہت ساری چیزوں کے باتیں کرنے والے ہیں دوستو لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آر نے جو ہے ایک سو انیس میں سے ایک سو پندرے سیٹ پر جو ہے اپنا امیدوار ڈیکلئر کر دیا ہے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم پہل چونوے سے ایک سو پانچ سیٹ کے آس پاس جو ہے ہم سیٹ پر جیت رہے ہیں زیادہ اچھے سے جیت رہے ہیں اور سرکار پھر بنا رہے ہیں لیکن ہم بات کریں گے اس میں کہ جو بی دیا تھا کہ ہم دوستی آگے بھی کنٹینیو رہے گی ہم ساتھ مل کر چونو لیں گے ہمارا ایلائنس ایمائیم کے ساتھ تو اس میں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اسپیشلی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس طریقے کا یہ ایلائنس ہے کہ ایک طرح آپ کہہ رہے ہو کہ گڑ بندھن ہے ہماری اور پھر آپ ان جگہوں پر بھی امیدوار کھڑا کر رہے ہو جہاں پر ایمائیم کے امیدوار اتارے جاتے ہیں یا یوں کہہ کہ جس سیٹ سے ایمائیم کے امیدوار جیتے ہیں حالانکہ پھر مجھے سمجھ میں آئے نہیں ہے آپ لوگ اگر سمجھ رہے ہوں اس گڑ بندھن کو یا اندر انٹرنل گڑ بندھن ہے یا کمزور امیدوار کو ان کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں کیا یہ سوچ ہے ان کے پیچھے اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو ضرور بتائیے گا لیکن جس سیٹ پر بات کر رہے ہیں وہ سیٹ ہے اکبر ادنویسی کی سیٹ وہ اکبر ادنویسی کی سیٹ کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انیس سن نانویس سے ج جو جیتنا شروع کیا ہے وہ لگتار جو ہے جیتے چلے گئے ہیں دوہجار اٹھارے میں وہ پانچوی بار اسی اکبر ادنویسی صاحب نے جیت حاصل کیا تھا پچھلے دو بار کے اگر دیکھیں ہم لوگ پہلے دوہجار چودے کی دیکھ لیتے ہیں دوہجار چودے توٹھاو جنر فورٹین کے اگر بات کی جائے تو اے امائیم کے جو اکبر ادنویسی ہے انہوں نے اسی ہزار تین سو ترونویہ ووٹ لائے تھے ٹوٹل اور پہلے نمبر پر رہے تھے جیت ح اچھے خاصے مارجن کے ساتھ کی تھی اس کے علاوہ دوسرے اگر امیدوار دوسرے نمبر پر جو رہے تھے دوہجار چودے کے اندر مجلس بچاؤ تحریک ڈاکٹر خیام خان جو ہے یہ اکیس ہزار ایک سو انیس ووٹ لے کر آئے تھے پہ پندر پرسنٹ لگو گوٹ حاصل کیا تھا انہوں نے یہ دوسرے نمبر پر رہے تھے تیسرے نمبر پر ٹی ڈی پی کے پرکاش رہے تھے سترہ ہزار تین سو اکانوی ووٹ چوتھے نمبر پر جو ہے � بی آر ایس ہوا کرتی تو اس وقت ابھی تو بی آر ایس ہے ایم ایسی تا رام ریڈی یہ ہوا کرتے تھے دوہجار چودے کے اندر اور ایم ایم کے اکبر دوسرے ویسی ہمیشہ کی طرح جو ہے جیسے دوہجار چودے میں بھی جو ہے بہت آسانی سے یہ سیٹ نکال لیا تھا جیت لیا تھا اس کے بعد دوہجار اٹھارے میں پھر سے چنو ہوا دوہجار اٹھارے میں جب چنو ہوا تو پچھلے بار جو اسی ہزار ووٹ لائی تھا اکبر دوسرے ویسی اس بار جو ہے پہ چونوہ ہزار تین سو اکتالیس ووٹ لے کر آئے یہ ووٹ جو پرسنٹیز ہے جو پچھلے بار صرف انسٹھ پرسنٹیز ووٹ شیئرنگ حاصل کیا تھا اس بار دوہجار اٹھارے کے اندر جو ہے سرسٹھ پوائنٹ نائنٹی فائیب لگ بھگ آرسٹھ پرسنٹیز جو ہے انہوں نے حاصل کیا گہن کیا جبکہ دوسرے نمبر پر بی جے پی کے رہی تھی شہزادی سید پندرہ ہزار ووٹ لائے تھے ماتر اور تیسرے نمبر پر وہی امیدوار تی آر ایس نے کھڑا کیا تھا جو امیدوار کو جو ہے دوہجار چودے میں اکبردین ویسی کے سامنے کھڑا کیا ایم سیتا رام ریڈی جو چودے ہزار دو سو چوبیس ووٹ لے کر آئے کانگریس کے بھی تھے اور باقی چیز دوسرے امیدوار بھی تھے لیکن اس بار جو ہے یہی امیدوار بی آر ایس نے کھڑا کیا ہے ایم سیتا رام ریڈی ایک بار پھر سے اکبردین ویسی کے سامنے یہی امیدوار رہیں گے اور بی جے پی کو د دیکھنا ہوگا کہ وہ کن کو کھڑا کرتے ہیں لیکن یہ امیدوار رہیں گے اور پچھلے آپ دیکھی رہے ہیں کہ پچھلے دو بار کس طریقے سے اکورد انویسی نے باقی امیدواروں کو ہارایا ہے تو یہ جیت بھی تو ان کا کنفرم ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ہے اور اتنے ووٹ لاتے ہیں کہ کوئی ان کے آس پاس آتا بھی نہیں ہے رہتا بھی نہیں ہے اور آنے کے سوچنا بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ اکورد انویسی کو ہرا پائیں یہ تو خیر بہت مشکل کام ہوگا جس طریقے سے وہ کام ہے فالور لیڈر ہے زبردست کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جنتا جو ہے ان کو پانچ بار سے ویدھائک بناتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے جو ہے چھٹوی بار ویدھائک بن جائیں گے جب دوہزار تیس کے دسمبر بچوں نہ ہوگا جب ان کے پرینام آئیں گے تو لیکن بات وہ ہے کہ وہ گڑ بندھن کو لے کر جو بات کر رہا تھا یہ کس طریقے گڑ بندھر ہے مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آیا ہے جہاں ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری دوستی ہے فلنشیف ہے اور شاید آپ پر بات ہوئی ہوگی اسی طریقے سے اسی لیے جو ہے اس طریقے کا سیٹ جو ہے انہوں نے گھوشنا کر دیا اور امائیم کو بھی بہت جلدی گھوشنا کر دینے چاہیے تلنگانہ ویدھان سوا چنو کو دیکھتے ہوئے اور تاکہ تیاریاں جو ہے وہ ابھی سے لگ جائے اب میں انتدار کر رہا ہوں امائیم کے لسٹ کا کیونکہ امائیم نے کہی تھی یہ بات کہ ہم زیادہ سیٹوں پر چنو لڑیں گے زیادہ پر لڑیں گے پہلے جتنا سیٹوں پر لڑ رہے تو اس سے زیادہ ہمارے سیٹ ہوں گے سیٹ کی بڑھوتری ہوگی وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب گھوشنا ہوگا یہ اناؤنسمنٹ کریں گے تو کیا اتنا ہی دسی سیٹ رہیں گے جس پر چنو لڑیں گے یا پھر جو ہے دس سے بڑھ کر بیس پچیس تیس پچاس سیٹوں پر جو ہے گھوشنا کریں گے یہ دیکھنا بلا دلچسپ ہے میں بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کتنے سیٹوں پر چنو لڑے گی تلنگانا ویدان سبا چنو کے اندر یہ دیکھنا بہت بہت جو ہے ایکسائٹڈ ہوں آپ کا کیا رہا ہے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکش روڈیو میں تینکیو جیہن لڑیو